ہلو نمشکار آدھاب کیا جائے تو سوشل کرفیو اور گھروں میں ہی کورنکین کرنے کی ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ملنے والا بلکہ یہی سوشل کرفیو کارن بن سکتا ہے ہماری کے اور تیز پھیلنے کا یدی ہم نے ٹھیک ٹھیک قدم ٹھیک ٹھیک سمیں پر نہیں اٹھائے یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو لیکن دو سیکنڈ رکھ کر اس چینل کو سبسکرائب تو کر لیجے یدی انت میں آپ کو لگے کہ اس پروگرام کو آپ کو اپنے آنے دوستوں تک پہنچانا ہے تو پھر اس کو ضرور فورٹ کیجئے گا پری پچاس وش پہلے جب ناسا کے نیل آمسٹرونگ پہلے ویکتی بنے جس نے چندرمہ پر قدم رکھا تو کچھ اغباروں کی ہیڈ لائنز یہاں تک ہیڈنگ لگا رہی تھیں کہ گارڈ ڈیفیٹڈ خدا کی ہار ہو گئی ٹچ دا فیس آف گارڈ خدا کا چہرہ چھو لیا چندرمہ پر لینڈنگ کو یاد کر کے سائمن آرمیٹیش نے ایک پورٹی لکھی تو اس کا سار یہ تھا کہ خدا کی پروپرٹی پر ہم نے قبضہ کر لیا کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہانیاں بنا لیں کہ ناسا نے خدا کو قتل کر دیا ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے خدا کی خدائی سے لڑائی کا دعویٰ کیا لیکن جس طاقت کو کوئی برہم کوئی اللہ کوئی گوڈ کہتا ہے اس کی قدرت کے آگے انسان بار بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا رہا قدرت کا بھی کرشمہ دیکھئے جس امریکہ نے اپنی طاقت کے نشے میں چور دنیا کے انیق دیشوں کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آج وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ وائرس جو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا اس سے قریب دو لاکھ امریکیوں کی جانے جا سکتی ہیں بلکہ برٹین کے امپیریل کالج لندن کی ایک سٹڈی کے انصار جس نے اٹلی میں ہوئی تباہی کا جائزہ لیا ہے اس کے کہنے کے انصار یو ایس میں بائیس لاکھ موتیں اور بٹین میں پانچ لاکھ موتیں تک ہو سکتی ہیں پریسیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اس بیماری سے ہونے والی موتوں کا آکڑہ ایک لاکھ تک سیمت کر سکتا ہے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہوگی کیا جو تراستی ہمارے سامنے مو کھولے کھڑی ہے اس کی بھیاویتہ کا اندازہ ہم ابھی نہیں لگا پا رہے ہیں آج ہم بھارت کے سندر میں ایک بہت ہی کڑوی سچائی آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس مہیلہ کی کہانی تو سن لیجئے جو دوسروں کو تو بیماری پھیلاتی تھی لیکن سویم اس کے بیماری کے کوئی لکشن نہیں دکھائی دیتے تھے اس مہیلہ کا نام اتحاس کی کتابوں میں ٹائفوائیڈ میری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میری میلن پیشے سے ایک کک تھی کھانا بناتی تھی وہ اٹھارہ سو انہتر میں آئیلن میں پیدا ہوئی لیکن پھر مائیگریٹ کر کے امریکہ کی دھرتی پر پہنچ گئی وہ ایک گھر میں کھانا بنانے کا کام کرنے لگی کچھ ہی دنوں میں جس گھر میں وہ کام کر رہی تھی وہاں رہنے والے بیمار پڑ گئے سب کو ٹائفوائیڈ نے جکڑ لیا تھا کسی کی اس بیماری کے کارن موت بھی ہو گئی میری نے کسی دوسرے گھر میں کھانا بنانے کا کام شروع کیا وہاں بھی یہی ہوا پورا گھر بیمار پڑ گیا انیس سو سے انیس سو ساتھ تک میری نے ساتھ گھروں میں کام کیا جب گھر کے لوگ بیمار پڑ جاتے تو میری جوب بدل لیتی وہاں بھی کچھ ہی دنوں میں لوگ بیمار پڑنے لگتے ٹائفوائیڈ ریسرچر جورج سوپر نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ تمام ٹائفوائیڈ کیسز کے پیچھے وہ کک تھی جو بار بار جوب بدل لیتی تھی جب یہ ریپورٹ سامنے آئی تو ہیلت آتھارٹیز نے میری کو نورت بردر آئیلینڈ میں آئیسولیشن میں رہنے کو بھیج دیا تین ورش کے لیے میری کو آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میری کا گول بلیڈر یعنی پتہ نکال کر ٹیسٹ کرنا آفشک ہے کیونکہ ان کو شک تھا کہ اس میں ٹائفوائیڈ کے جمس ہوں گے لیکن میری کا کہنا تھا کہ وہ پوری طرح صحت مند ہے اس نے پتہ نکلوانے سے منع کر دیا وہ کک کے روپ میں کام کرنا بند کرنے کو بھی تیار نہیں تھی تین ورش بعد میری اس بات پر مان گئی کہ وہ کک کے روپ میں کام نہیں کرے گی تو اس شرط پر نیو یورک کمیشنر آف ہیلتھ نے اس کو آئیسولیشن سے باہر آنے کی اجازت دے دی باہر آنے کے کچھ ورش بعد میری نے اپنا نام بدل کر میری براؤن کیا اور پھر سے کک کے روپ میں کام کرنے لگی حالانکہ اس کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ کک کے روپ میں کام نہیں کرے گی پانچ ورش میں اس نے کئی کچنز میں کام کیا انیس سو پندرہ میں ایک بار پھر ٹائفوائیڈ کے کیسز تیزی سے سامنے آئے پچیس لوگوں کو بیماری نے جکڑا جس میں دو کی موت ہو گئی انیس سو پندرہ میں میری کو پھر آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا جہاں وہ انیس سو اور تس میں اپنی موت کے سمیے تک رہی میڈیا اس سے انٹرویو لیتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا کہ میری کے ہاتھوں سے ایک گلاس پانی بھی نہ لیں مرنے کے بعد ڈاکٹروں نے میری کا گال بلیڈر نکال کا ٹیسٹ کے لیے بھیجا گال بلیڈر میں ٹائفوائیڈ کے جنس موجود تھے کل ملا کر میری نے کیاون لوگوں میں ٹائفوائیڈ پھلایا جن میں تین کی موت ہوئی آج بھی ٹائفوائیڈ میری کو سپر اسپریڈر کے نام سے جانا جاتا ہے جو سویم تو بیماری کے لکشن نہیں دکھاتی تھی لیکن دوسروں کو بیماری پھیلانے میں بڑا رول نے بھاتی تھی یہ کہانی ہم نے اس لیے سنائی کیونکہ آج کے سمیے میں اس کہانی سے سبق لینا بہت ہی ضروری ہے چینی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اٹلی پہنچ کر اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بتایا ہے اس سے سب کے ہوش اڑ گئے ہیں اس ٹیم نے کہا ہے کہ اٹلی وہی غلطی کر رہا ہے جو کیسز آنا پرارمپ ہونے کے بعد چین نے کی تھی بلومبرگ نیوز کی ایک ریپورٹ کے انصار ان چینی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اٹلی کو ترنت ان مریضوں کو بھی ماس کارنٹین میں بھیجنا ہوگا جن کو اس بیماری کے حل کے سمٹمز دکھنے کے قارن ان کی گھروں میں آئیسولیٹ ہو کر رہنے کو کہا جا رہا ہے ڈاکٹر لیونگ جونگ آن کی انصار وہان میں پرارمپ میں ڈاکٹروں نے سب سے بڑی غلطی جو کی تھی وہ یہ کہ جو سیریس مریض تھے ان کو تو اسپتالوں میں بھرتی کیا گیا تھا اور جو حل کے پھل کے سمٹمز لیے تھے ان کو گھروں میں رہنے کو کہا گیا تھا کہ پہلے سے مریضوں سے بھرے اسپتالوں پر سے لوٹ کم کیا جا سکے اس سمیں یہ نہیں سمجھا جا سکا تھا کہ یہ کٹانو کتنا انفیکشیس ہو سکتا ہے بھلے ہی مریض اتنا بیمار نہیں دکھ رہا ہو کیونکہ حل کے سمٹمز کے باوجود یہ مریض نہ صرف پریوار جنوں کو کیٹانو پھیلا سکتے ہیں بلکہ اپنے آس پڑوس میں بھی اس وائرس کو ٹائفوائٹ میری کی طرح پھیلا سکتے ہیں جس کو سویم پتا نہیں تھا کہ وہ سٹرانگ سپریڈر ہے وہ سویم کو صحت مند سمجھ رہی تھی لیکن دوسروں کو انفیکشن پھیلا رہی تھی کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو سویم تو ایمیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سپریڈر بنے رہتے ہیں جب چین کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوا تب اس نے طورن بڑے پیمانے پر ایسے اسپتال بنائے جہاں سمٹم دکھانے والے ہر مریض کو کورنٹین میں رکھنا پرارم کیا ڈبلو ایچو کے ہیلت ایمرجنسی ہیڈ مائک ریاند کے انصار ادھکتر دیشوں میں لاکڈاؤن کے باوجود یدی یہ بیماری پھیل رہی ہے تو فیملی لیول پر اب ضرورت ہے کہ ہم پریواروں میں جائیں اور جو مریض سمٹم دکھا رہے ہیں انہیں وہاں سے نکال کا ترنت اسپتالوں میں رکھا جائے اٹلی نے ایک ہی دن میں لاکڈاؤن کے باوجود باہر نکل رہے لوگوں کی پکڑ دکھڑ کی تو پچاس لوگ ایسے سامنے آئے جو سنکرمت تھے لیکن اپنے کو ٹھیک سمجھتے ہوئے باہر گھوم رہے تھے اور دوسروں کو سنکرمن پھیلا رہے تھے لینگ کے انصار چین اس مہماری پر جب کنٹرول کر پایا جب اس نے سمٹمز دکھا رہے لوگوں کو گھروں سے جبرن نکال کر آفیسوں، سٹیڈیمز اور جمنیزیمز میں کارنٹین میں رکھنا شروع کیا چین میں کیے گئے ایک شوت کے انصار کلسٹر انفیکشن کا شکار بنے اسی پرتیشت لوگ وہ تھے جن کو سنکرمن ان لوگوں سے ہوا تھا جن کو مائل سمٹمز کے قارن گھر میں رہنے کو کہا گیا تھا ٹائفوائٹ میری کی کہانی کو یاد رکھئے اور بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں انڈیا میں اتر پوروی دلی کی گلیوں میں ہی ہم کم سے کم سات گھروں کے باہر کی فوٹوز آپ کو دکھا رہے ہیں جن کو مائل سمٹمز کے قارن گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے کیا ہم نے ماس کورنٹیننگ شروع کی کیا ہم نے وہ جگہیں بنانا شروع کی جہاں اس بیماری کے سمٹمز دکھا رہے ہیں لوگوں کو رکھ سکیں کچھ کوششیں تو ہوئی ہیں لیکن بھارت کا سائز دیکھئے پرتیور کلومیٹر بھارت میں کتنے لوگ رہتے ہیں یہ دیکھئے اور ہماری کوششیں دیکھئے چلتے چلتے ایک ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو کو اس لیے فورڈ کیا جا رہا ہے کیسے مسلمانوں نے ایک ہندو کا جو کسی بیماری سے مر گیا تھا لیکن جس کے کریا کرم کے لیے اس کے اپنے پریوار والے سامنے نہیں آئے اس کا کریا کرم کیا لیکن اس ویڈیو کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بات نہیں ہو رہی بھارت میں تو شاید کبھی بھی صحیح آکڑے نہیں آ پائیں کہ کتنے مریض اس بیماری سے مرے ہیں کون جانے کتنے لوگ اس سمیں بھی اس بیماری کے سمٹم لیے ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں اور ہم کو نہیں پتا ہمارے پاس تو ٹیسٹنگ کٹس بھی اتنی ماترہ میں نہیں ہے کہ ان سب لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا سکے اس لیے آپ سے پھر گزارش ہے ونتی ہے کہ آپ سکوشل رہیں سیف رہیں اور ایتیات برتتے رہیں ریل نیوز انٹرنیشنل کے کارکرمز کو دیکھتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی موسیقی